ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزہدار سے تیسٹی سے اور بلکل یونک سٹائل کے گرل کباب کے ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آسان سی چھوٹی سی ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اور کافی تیسٹی لگتی سب کو بہت پسند آتی ہے تو ایک بار آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے اور اگر چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے پسند آئے ویڈیو تو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کرنا ہے تو چلیں جی شروع کر لیتے ہیں مزہدار سے تیسٹی سے چٹ پٹے سے کباب بنانے کے لئے ہمیں کچھ بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے اپنے کچن میں موجود ہیں تمام چیزیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک چوپر تو یہاں پر ہم نے لے لینا ہے بون لیس چکن تو آدھا کلو بون لیس میں نے چکن لے لیا ہے اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو ہم نے چوپر میٹ کر دینا ہے سارا پانی اس کا پہلے ڈرائی کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے دو پیاز لے لینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے چار ہری میٹچے لے لی تھی دونوں کو چوپ کر لیا ہے اچھے سے اور پیاز کا پانی میں نے اچھے سے نچوڑ دیا تھا کپڑے کے اندر ڈال کر تاکہ بہت ہی اچھے سے ہمارے پیاز جوڑے ڈرائے ہو جائے پانی اگر اس کے اندر رہے جائے گا تو پھر ہمارے کباب جو ہیں خراب ہو جائیں گے بلکل ٹھیک نہیں بنیں گے ٹوٹیں گے وہ اب اس کے اندر لیسن کے جوے ڈال دیں انہیں چار سے پانچ ایک تیسپون ادرک کا پاورڈر ڈال رہی ہوں آپ کے پاس فریش ادرکے وہ ڈال دیں ایک تیسپون کالے مرچ کا پاورڈر ایک سے ڈیسپون نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک تیسپون پیسی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر ڈالتے ہیں ایک تیسپون زیرہ پاورڈر ڈال کر دیتے ہیں ایک تیسپون چیلی فلیکس ڈال دیں گے اور آدھا تیسپون اس کے اندر میں ڈال دیں گے پیپری کا پاورڈر ہے تو ڈال دیں ایک تیسپون میں نے یہاں پر چاٹ مسالہ ڈال کیا ہے جو کہ بڑا ہی چٹکھارتار فلیور دے گا اس کے اندر ایک لیمن کا جوز ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک تیسپون میں اوریگانو ایڈ کروں گی جس سے بہت ہی ڈیفرینٹ اس کا فلیور آئے گا اور کافی ٹیسٹی لگے گا چلے جی تمام مسالوں کے ساتھ اس کو ہم نے پیس لینا ہے اچھے سے دو سے تین منٹ تک بس چلانا ہے بہت ہی اچھے سے ہی مسالہ پیس جائے گا کیونکہ چکن ہے فٹا فٹ سے ہو جاتا ہے تو یہاں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا اس کا ٹیکچر ملے گا تو بس ہمیں یہاں پر روک دینا ہے اگر یہاں پر آپ کو کیمہ تھوڑا سٹکی لگے تو یہاں پر آپ بریڈ کرمز بھی ایڈ کر سکتے ہیں بریڈ کرمز کے دو فائدے آپ کو ہوں گے ایک تو کونٹیٹی اس کی بھڑ جائے گی اور پھر یہ بائنڈ بھی اچھے سے ہو جائیں گے باول میں نکالنے کے بعد ہرا دھنیا چوب کر کے ڈال دیا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں یا فریزر میں رکھ دیں تاکہ بنانا آسان ہو جائے تو میں نے فریج کے اندر سے نکال کر اس کو آرڈی بنا کر رکھ دیا ہیں اب دو منٹ چھوڑے ہیں آپ کو بنا کر دکھاؤں گے کہ کس طریقے سے میں نے اس کو شیپ دیا ہے ہاتھوں کو گریز کر لیں پہلے اچھے سے اور اس طریقے سے پریس کریں گے آپ آول شیپ دینا چاہ رہے ہیں یا راؤنڈ شیپ دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن خیال رکھنا ہے آپ نے کہ بلکل پتلا ہونا چاہیے اس کو موٹا نہیں ہوگا موٹا اگر ہوگا تو یہ شرنگ ہو کر سکر جائے گا پتلا ہوگا تو فرائے بھی ٹائم کم لے گا فرائنگ میں بھی اور فٹا فٹ سے یہ کوک ہو جائے گا اور بلکل بھی شرنگ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بنا کر آپ اس کو ایک بار پھر فریزر کر دیں اچھے سی ہی فریزر ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے تو ایزی ہوگا اس کو فرائے کرنے میں یہاں پر آپ اس کو فریز کر کے لمبے عرصے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں جب دل چاہے فرائے کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو اچھے سی ہی فریز تو نہیں ہوا ہے لیکن یہ کہ فرائنگ کرنے میں آسانی رہے گے آرام سے اٹھائے جائیں گے موڑا سا آئل اس کے اوپر ڈال دیں گے لیکن فرائے ہمیں کرنا یہاں پر میڈیم دو لو فلیم پر کچھا کیما ہے تو اس لیے فلیم کا خیال رکھئے گا ہائی مت کیجئے گا ورنہ یہ کلر دے دیں گے لیکن اندر سے ہی کچھے رہ جائیں گے جل جائیں گے پس ہمیں کوک بھی کرنا ہے اور کلر بھی لانا ہے دونوں کام کرنے تو بلکل اس لیے بلکل لو فلیم پر ہم کر کر اس کو فرائے کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہمیں مسٹ لگیں گے اس کو فرائنگ میں اور اس کے کلر آنے تک تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا تو اتنا ہی ٹائم ہم دوسرے سائٹ کو دیں گے تو یہ پرفیکٹ لی کوک ہو جائیں گے اور خوبصورت سا اس کے اندر کلر آ جائے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر اس کے اندر آ چکا ہے اور سائز دیں گے جو ہم نے سائز رکھا تھا وہی سائز ہے بلکل شرنک نہیں ہوئے یہ وہ اسی لیے کیونکہ اس کو ہم نے بہت زیادہ تھن رکھا تھا اگر موٹا آپ رکھیں گے تو وہ شرنک ہو جائیں گے اور پھر فرائے بھی ٹھیک سے نہیں ہو پائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو بس آپ نے اس چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو لیجئے مزے دار سے ہمارے چٹکھارے دار سے گریل کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس کو انجوائی کریں چٹنیوں کے ساتھ رائتوں کے ساتھ سب کو بہت پسند آئیں گے تو امید کرتی ہوں اور ایسے پہ آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو بینہ سبسکرائب کیے بھی مت جائیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا تو یہ دیکھیں اندر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اندر سے بھی کتنا زبردست اس کا ٹیکچر ہے اور کتنے ہی یہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے تو چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ